اسلام کو استعمال کریں پولٹیکس کے لیے اس لیے کیونکہ لوگوں نے سٹاڈی نہیں کیا وہ موڈل وہ ایک اتنا یونیک موڈل تھا کہ ایک عظیم لیڈر نے وہ لوگ جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی ان کو اس نے اکٹھا کر کے دنیا کا عظیم سیولیزیشن بنا دیا یہ تاریخ کا حصہ ہے یہ کوئی میتھولوجی نہیں ہے ہمیں پتہ ہے کہ وہ کب مدینہ تشریف لے کے آئے اور وہ کب دنیا سے گئے یہ تاریخ کا حصہ ہے وہ کتنے لوگ تھے پہلی جنگ میں اور دس سال کے بعد وہ کیا تھے بیس سال کے بعد وہ سیولیزیشن کدھر تھا پچیس سال کے بعد پچاس سال کے بعد سیولیزیشن کھا تھا یہ تاریخ کا حصہ ہے وہ موڈل کیا تھا وہ ایکشنی یہ جو آپ کی نیشنل سیکیورٹی ہے یہ بالکل وہ اگر آپ موڈل سمجھ جائیں وہ ہی سیکیورٹی ہے ملکی انہوں نے دنیا کی پہلی ویلفر سٹیٹ قائم کی پیسے بھی نہیں تھے ان کے پاس کوئی دولت نہیں تھی بڑے ہجرت کر کے آئے تھے غریب لوگ تھے لیکن انہوں نے ایک چیز ثابت کی کہ جب ایک قوم اپنے کمزور طبقے کا دھیان رکھتی ہے اصل میں سیکیورٹی وہ ہے وہ سیکیور ہو جاتی ہے قوم کھڑی ہو جاتی ہے سب کا سٹیک ہوتا ہے قوم کے اندر جب تک کہ ہر انسان کا سٹیک نہیں ہوتا آپ جتنے مرضی بائیس کروڑ کا حجوم ہے وہ انسیکیور رہے گی ہمیشہ سیکیورٹی تب آتی ہے جب ہر شہری اپنی قوم کو اون کرتا ہے فوج سیکیورٹی نہیں دے سکتی وہ لیمیٹڈ سیکیورٹی ہے سیکیورٹی دیتی عوام عوام جب کھڑی ہو جاتی ہے قوم بن جاتی ہے وہ سب سے طاقتور قوم ہے چھوٹا سا کیوبا سانکشنز کتنی لگیں وہ کیسے سروائیو کر گیا کیونکہ جو حکومت تھی دنیا کی بہترین فلائی ریاست انہوں نے بنائی ہر انسان کے لیے انہوں نے ایک ریاست نے سٹیک دے دیا کہ یہ آپ کی ریاست ہے اور جب انہوں نے ویلفر سٹیٹ بنائی کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس کمپیر کریں پاکستان سے لیکن وہ کھڑے ہو گئے تو ہمارا جو پاکستان کا سب سے بڑا انسیکیورٹی کا اب تک جو جس وجہ سے ہم انسیکیور ہیں جو وجہ ہے وہ ہماری آن ایکل ڈیولپنٹ ہے ہمارے امیر غریب کے اندر فاصلے بڑھتے رہے ہمارے ملک کے اندر ایک چھوٹا سا الیٹ نے کیپچر کر لیا ملک کی ریسورسز اور الیٹ نے دوسروں کو کمپیٹیشن کو آنے نہیں دیا جو اصل انٹرپنرز تھا ان کو اوپر نہیں آنے دیا اس نے ساری ریسورسز اور اس سے زیادہ ظلم کا نظام کیا ہوگا کہ چھوٹے سے الیٹ نے ایک انگلیش میڈیم سسٹم لیا ہے ایڈوکیشن کا اور ایڈوکیشن سسٹم کے ذریعے لوگوں کو نیچے کر دیا ایک اپارٹھائٹ بنا دی کہ صرف اچھی نوکری انگلیش میڈیم باقی عوام کے لیے سیکنڈری نوکری ہیں تو سارا جو ہمارا سسٹم تھا ایڈوکیشن کا ہیلس سسٹم وہ آہستہ آہستہ گورنمنٹ ہاسپیلز ڈی جنریٹ کر گئے صرف پرائیوٹ ہاسپیلز میں لوگ جا کے اچھا لاج کروا سکتے تھے یا ملک سے باہر زیادہ اور وہی جسٹس سسٹم کے اندر بچارہ غریب جب طاقتوار کے سامنے آتا تھا اس کو جسٹس نہیں ملتا تھا بے روزگار ہوتا تھا اس کو کوئی سٹیٹ کوشش نہیں کر دی تھی اس کی مدد کرنے کے لیے تو ہمارا جو یہ نون انکلوسف گروت ہے میں اگر مجھے کہیں کہ ایک چیز پاکستان کی انسیکیورٹی جس کا سب سے بڑا ہاتھ ہے وہ یہ تھی اور سیکنڈلی رول آف لاؤ کوئی بھی دنیا میں معاشرہ اگر سمجھتے ہیں ہم کے وہ ترقی کر جائے گا وہ وہ اپنے پوٹنشل پہ پہنچ جائے گا وہ رول آف لاؤ کے وغیر نہیں پہنچ سکتا اور رول آف لاؤ بڑا سمپل ہے کہ جو معاشرہ طاقتوار مجرموں کو قانون کے نیچے نہیں لہا سکتا وہ معاشرہ کامیاب نہیں ہو سکتا اور یہی یہ جو دو سب سے امپورٹن چیزیں تھیں یہ ریاست مدینہ میں اور پڑے انہوں نے زبردست پرنسپلز لے کیے تھے لیکن اس کی فنڈمنٹل جو بیسز تھا وہ نمبر وان تھا ویل فیر سٹیٹ نمبر ٹو تھا رول آف لاؤ کیونکہ رول آف لاؤ بھی لوگوں کو سٹیٹ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے ایک سٹیٹ جو مجھے انصاف دیتی ہے میں اس کا حصہ بنا چاہتا ہوں جس کے اندر مرے رائٹس پروٹیکٹڈ ہے میری جان علمار کی حفاظت ہے میں کمزور سے کمزور ہوں لیکن سٹیٹ مجھے پروٹیکٹ کرتی ہے میں اس سٹیٹ کا حصہ بنا چاہتا ہوں تو اگر آپ یہ دیکھیں ہندوستان کی تاریخ تو اوپر سے کانکررز آتے تھے نورت سے ایک دفعہ وہ نکلتے تھے افغانستان سے اور قبائلی لاکے سے سیدھا دلی تک پہنچتے تھے ریزسٹنس کوئی نہیں ہوتی تھی ہونے نہ ہونے کی برابر تھی کیوں نہیں لوگ ریزسٹ کرتے تھے کیونکہ لوگوں کا سٹیک ہی نہیں تھا سسٹم میں فیوڈل سسٹم تھا اوپر جو بیٹھا ہوا تھا اس کو کوئی جو بچائے کر سکتا تھا نچلے والوں کے رائٹس ہی کوئی نہیں تھے تو جو اوپر بیٹھا ہوتا تھا وہ وہ اگر ریپلیس کر دیں تو ان کو فرق نہیں پڑتا تھا دوسرے جو مرضی آ کے اوپر بیٹھ جائیں سو جو نیچے لوگ تھے جب آپ ان کا سٹیک ہی نہیں تھا تو وہ سارے کوئی ریزسٹ نہیں کرتا تھا افغانستان اور قبائلی علاقہ دیکھ لیں ان کا بڑا اگیلیٹیرین سسٹم تھا ان کے رول آف لوگ بھی وہاں تھا جو ان کا جرگہ سسٹم تھا جوری سسٹم تھا اور وہی جرگہ سسٹم ایک ڈیموکرائٹک سسٹم تھا ہے ایک مشاورت تھی کوئی اکیلہ آدمی فیصلہ نہیں کرتا تھا تو وہ لوگ اپنی ازادی کے لیے لڑتے تھے یہ جو سارا قبائلی علاقہ انگریز کے ساتھ اسی سال لڑتا رہا افغانستان ہے آپ کی سامنے جو باہر سے آیا اسے ریزسٹ کیا ہے کیونکہ وہ لوگ ازاد لوگ ہی ازادی کے لیے لڑتے ہیں جب آپ لوگ ازاد ہی نہیں ہے تو وہ کون لڑے گا تو یہ سب سے یہ جو رول آف لوہ ہے یہ صرف یہی نہیں کہ لوگ اون کرتے ہیں اس سوسائیٹی کو باٹ وہ پروسپر بھی وہ کرتا ہے معاشرہ یہ جو بار بار میں اپنے لوگوں کو یونائٹی نیشن سیکٹری جنرل کی جو رپورٹ ہے فیکٹ آئی پینل کی رپورٹ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ وان پوائنٹ سکس ٹریلین ڈالرز ایک اشاریہ چھ ٹریلین ڈالرز سولہ سو عرب ڈالر ہر سال غریب ملکوں سے جاتا ہے امیر ملکوں سے اللیگلی منی لانڈر ہو کے غریب ملکوں سے جاتا ہے امیر ملکوں سے کون لے کے جاتا ہے طاقتوار جو کرپٹ لوگ ہیں غریب ملک کے جو رولنگ الیٹس ہیں وہ چوری کر کے اپنے ملک کا پیسہ ویسٹن کیپٹلز اور آفشور اکاؤنٹس میں لے جاتے ہیں تو یہ سارے طاقتوار ہیں وہ کیوں نہیں کوئی روک سکتے کیونکہ ان کا رول آف رو نہیں ہے سسٹم طاقتوار ڈاکو کو کنٹرول نہیں کر سکتا اس لیے وہ غریب ہیں نائجیریہ دیکھیں ان کے ابھی مجھے دیفنسپلسٹ رائے تھے میری ان سے میٹنگ ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا تمہارا تیل کا کیا ریونیو ہے اسی فیصد نائجیریہ کا جو ریونیو ہے وہ تیل سے آتا ہے لیکن وہاں حربت ہے اور وہ خود مجھے کہتے کہ ہم کرپشن نہیں کنٹرول کر پا رہا ہے کرپشن چھوٹے لیول کی ملک کو تباہ نہیں کرتی لوگوں کے لیے انکنوینینس ہے لیکن جو ٹاپ لیول کی کرپشن ہے بیسکلی جو لوگ جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی طاقتور چوری کرے تو اس کو چھوڑ دو غریب چوری کرو تو جیل میں ڈالو تو بیسکلی یہ سیکنڈ میری بیزن ہے کہ جب تک ایک قوم رول اف رو اسٹیبلش نہیں کرتی وہ ہمیشہ ونربل رہتی ہے ایکانومی اس کی کبھی تکڑی نہیں ہوتی اور تیسری چیز خودداری انڈیپینڈنٹ فورن پولیسی یہ انڈیپینڈنٹ فورن پولیسی کیوں ضروری ہے آپ اپنا ہم اپنا پاکستان کی اپنی تاریخ دیکھ لیں ہماری انڈیپینڈنٹ فورن پولیسی ہوئی نہیں شروع میں تو جب پاکستان بنا تو بینک راپ تھا رسورس بھی نہیں تھی ریفیوجی پرابلمز تھے تو تب تو گورنمنٹ سے جس طرح سیکنڈ ورلڈ وار میں مارشل پلان آیا یورپ میں کہ ایک بلکل ڈیویسٹیٹڈ سسٹم کے اندر تو آپ بورو کرتے ہیں یا ایڈ لیتے ہیں لیکن جو ہماری ڈیپینڈنسی ہو گئی اس کے اوپر یہ سب سے بڑا نقصان ہوئے پاکستان کو اگر مجھے کوئی کہنا کہ ایک آپ وجہ بتا دے اس کے علاوہ رول آف لار انکلوسف گروت نہ ہونے کی وجہ سے اگر مجھے آپ کہنا ایک اور وجہ ہے کہ ہمارا ملک کیوں نہیں اپنے پوٹنشل پہ پہنچ سکا سکسٹیز میں پاکستان سارے ایشیاں میں مثال دی جاتی تھی از ایڈیویلپنٹ موڈل تو کیوں نہیں ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے میں ڈیپینڈنسی سنڈرم آ گیا ہم نے اپنے اندر جو انسان کے اندر اللہ نے طاقت دیا وہ ہم نے کبھی ڈسکاور کرنے کی کوشش نہیں کی ایک انسان اپنی پوٹنشل پہ تب پہنچتا ہے جب وہ ریزسٹنس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے جب وہ انسان پش کرتا ہے اپنے آپ کو اس کے اندر سے اللہ کا اتنا جو پوٹنشل دیا وہ وہ نکلتا ہے جس طرح ایک اللہ نے انسان کو بنایا یا ایسا ہے کہ اگر وہ بازو کو ریزسٹ کرے گا ویٹس اٹھائے گا بازو تکڑا ہو جائے گا بازو کو استعمال نہ کرے وہ سوک جائے گا وہی انسان کا جو اصل پاور ہاؤس ہے اس کا مائنڈ جتنا وہ ریزسٹ کرتا اتنی وہ اپنے اندر ڈسکاور کرتا ہے اللہ نے کیا سلائیتیں دیئے قوم کا بھی یہی ہے قوم کے اندر جب یہی شروع میں آ جائے کہ جی اگر ہم ایڈ نہیں ملے گی تو ہم چلیں گے نہیں تو پہلی معافی سے شروع کریں وہ قوم نہیں کبھی بنیں قوم بنتی ہے جب ایک انڈیپینڈنٹ فورن پولیسی میننگ فورن پولیسی جو قوم کے مفادات کو پرائیورٹی دیتی ہے پھر آگے چیزیں ڈسکاورٹی آگے جاتی ہے اس کے تو آپ اب دیکھ لیں کبھی ہم نے ایویلیویٹ نہیں کیا کہ ہم نے جب افغان جہاد میں شرکت کی تو اس سے ہم نے کیا کھویا کیا پایا اس کی کبھی انڈیپینڈنٹ انیلیسیز نہیں ہوئی کہ ہم نے اپنی بلکل افغان افغانستان کے لوگوں کی مدد کی فورن اکیپیشن تھی ان سے ظلم ہوا ہم نے شرکت کی لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں ایویلیویٹ کیا کہ کیا ہم نے شرکت اس لیے کی کہ ہم افغانستان کے لوگوں کی مدد کرنا چاہتے تھے یا ہم نے شرکت کی ڈالرز کی وجہ سے اور ایڈ کی وجہ سے اس کی ہم نے صحیح معنی میں ایویلیویشن نہیں کی کبھی ڈسکشن نہیں ہوئی اور اگر آپ اس کی ڈسکشن کریں گے تو جو ہمیں ڈالرز ملے میں آپ کو جب آپ اس کی ایویلیویشن کریں گے اس سے بہت زیادہ نقصان ہم نے اٹھایا پانچ ملین ریفیوجیز تھے پاکستان میں پہلی دفعہ سیکٹیرین ملٹنسی شروع ہو گئی پاکستان میں اس کا اپنا جو ہمارے رول آف لاؤ پہ امپیکٹ پڑا اور جو انویسمنٹ کی انوائرمنٹ کے اوپر امپیکٹ پڑا وہ کوئی کسی نے نہیں اسیس کیا پھر کلیشنک آفز ڈرگز آگئی مارکٹ میں بلیک کا پیسہ آگیا اس کا کیا امپیکٹ پڑا مارکٹ پہ کرپشن کیسے بڑی پھر جب ہم نے نائن الیون کے بعد پھر سے ہم نے شرکت کی تو اس کا کیا امپیکٹ ہوا کبھی کسی نے میں نے کبھی کوئی انیلیسز پاکستان میں نہیں سنی ایلیٹ تھی اس نے شرکت کی اس میں وہ تب بھی کی ایٹیز میں اپسٹ چیزیں تھی ایٹیز میں ہم کر رہے ہیں کہ ہم فورن اوکیپیشن کے خلاف ہیں دوزار کے بعد ہم کر رہے ہیں کہ نہیں جی اب فورن اوکیپیشن کے بعد جو ریزسٹنس ہے وہ ٹیررزم ہے یعنی ایک ہنڈرڈ ایٹی ڈگریز ڈرن کیا ایک بلک نے اپنی پرنسپلز کو وائلٹ کیا اور اس کا جو پھر ہمیں نقصان ہوا میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کوئی ایوییٹ کرے کہ پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہوا کیا نقصان ہوا جو ڈیویسٹیشن ہوئی پاکستان میں جو ہمارا برینڈنگ ہوئی مجھے یاد ہے آرٹیکل نکل دو موس ڈینجرس پلیس دو موس ڈینجرس پلیس دو موس 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 اس ٹائم پہ آپ دیکھیں سب ہمارے سے آگے نکل گئے انڈیا بنگلہ دیش ویٹنام کیمبوڈیا جن کے ہم قریب قریب سارے آگے نکل گئے پاکستان سے کوئی کوئی ایویویویٹی نہیں کر سکتا کہ ہم نے اس جنگ کیا ہمارا ضرورت تھی اور ہر جگہ اگر آپ بوٹم میں جائیں گے تو ہم نے ایڈ کے پیچھے فیصلہ کیا ہم نے فیصلہ یہ نہیں کیا کہ ہمارے لوگوں کی بہتری کیا ہے ہمیں ایک کسی اور ملک کے مفادات کے لیے ہم نے اپنے ملک کو قربان کیا اور پھر ایویویویشن بھی نہیں کبھی کی تو اس لیے میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ جس ملک کی انڈیپینڈنٹ فورن پولیسی نہیں ہے وہ کبھی اپنے لوگوں کے مفادات کی حفاظت نہیں کر سکتا جو اپنے لوگوں کے انٹریسٹ ہے وہ کبھی نہیں ان کو ڈیفینڈ کر سکتا اور پھر نائیو اس کی دنیا میں رسپیکٹ ہوتی ہے ہم نے پوری کوشش کی اپنے ساڑھے تین سال میں کہ پاکستان کی فورن پولیسی ازاد ہو بلوک پولیٹکس سے ہم بچیں ہم برینڈ نہ ہوں کہ ہم اس بلوک میں یا دوسرے بلوک میں ہم صرف فیصلہ کریں کہ پاکستان کے بائیس کر لوگوں کی فائدے میں کیا چیز ہے ہماری پولیسی صرف اس سے کرافٹ ہو یہ نہ ہو کہ جو ہمیں ادھر سے حکم ملے تو ہم ادھر چلے جائیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کو رسپیکٹ ملا ہے کوئی انڈیپینڈنٹ اس کی ایویویشن کروائے کہ ساڑھے تین سال میں جو پاکستان کی فورن پولیسی میں انٹرنیشلی جو ہمیں رسپیکٹ ملا ہے یہ کبھی پاکستان کو پہلے نہیں ملا ہمیں بڑا نراز ہو کے ایک ہمارے بڑے طاقتور ملک کہا جی آپ رشا کیوں چلے گئے ایک ملک کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے رشا کے دھورہ کیوں کیا اور غصے ہو گئے ہندوستان جو ان کا ایلائے ہے ان کا ایلائے ہے اس کی پوری مدد کر رہے ہیں وہ وہ نہ تو صرف ہندوستان وہ روسی نیوٹرل ہے وہ ان سے تیل امپورٹ کر رہے جب ان کے پر کوشش کر رہے ہیں سینکشن لگانے کی رشا کو پریش رائز کر اور میں آج بیان پڑ رہا ہوں برطانیہ کی فورن سیکٹری کا کہ ہم ہندوستان کو نہیں کہہ سکتے ان کی انڈیپینڈنٹ فورن پالسی ہے تو ہم کیے ہیں ہمیں تو صرف آپ وہاں کیوں اور میں یہ کسی کو میں ایکشلی ان کو بلیم نہیں کرتا یہ ہمارا قصور ہے میں ابھی دیکھنا تک کل ہمارے جنہوں نے اچکنے سلوائیوں ہی ہیں وہ انٹریو دے رہے تھے جی امریکہ کو نراز نہیں کرنا چاہیے وہ کھڑے ہو کے انٹریو دے رہے ہیں ہو امریکہ کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا ان لوگوں کی وجہ سے آج ہم یہاں پہنچے ہیں انہوں نے اپنے ملک کو اپنے ایلیٹ کے پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں قوم کے نہیں ایلیٹ کے انٹریسٹ میں قربان کی اپنی قوم ان کے لیے انہوں نے سارے ہمارے ملک کو زلیل کیا دنیا میں ریشن آلی گاکس کے پیسے سے اور آف شور اکاؤنٹ سے ہو رہے اس لیے ہمارے سارے ملک کو سارے ملک کی عزت کو دعو پہ لگاتے کبھی کسی ملک کی عزت نہیں ہوتی جو اپنے پیر پہ نہیں کھڑا ہوتا ہمیشہ خود دار انسانوں کی عزت ہوتی ہے غیرت باند انسان کی ساری دنیا عزت کر دی ہے جو اپنی عزت ہی نہیں کرتا اس کی کس نے عزت کرنی ہے ہم تمہیں اگر تم نے اس فلانے کو شکست نہ دی تو بڑے کونس ہوں گے یہ کبھی کوئی ملک کو اس طرح دی سکتا ہے کیا ہم یعنی کیسے ایڈمیسٹیشن کو اپنے اخباروں سے خوف آئے کہ ایسے کوئی کسی کی افیس میں مداخلت نہیں کرتا یہ ہماری غلطی ہے ہم نے ان کو امپریشن دیا کہ آپ کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے تو میں اس کو سمرائز کرتا ہوں نیشنل سیکیورٹی ملٹی ڈائمینشل چیز ہے سب سے بڑی ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کی قوم آپ کے ساتھ ملک اور قوم گورنمنٹ اور قوم ایک ہی ہیں جب وہ ایک ہو جاتے ہیں کوئی چیز impossible نہیں ہوتی اور وہ اتاب ہوتی ہے جب کہ گورنمنٹ لوگوں کے انٹریسٹ ان کے نیڈز کی دھیان رکھتی ہے مجھے جو سب سے بڑی ہم نے ہیلتھ کارڈ لے کے آئے ہیں جتنے ہمارے صوبے ہیں پنجاب کے پی گلگت بلتستان اور ازاد کشمیر ہر خاندان کو ہم نے ہیلتھ کارڈ دیئے ہیلتھ انشورنس دس لاکھ روپیہ خاندان کسی بھی ہسپٹل میں جا کے علاج کروا سکتا ہے یہ یاد رکھیں گمنٹ میں نہیں وہ جو پرائیوٹ ہسپٹل کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا آج غریب سے غریب آدمی جا کے پرائیوٹ ہسپٹل پر اپنا علاج کروا سکتا یہ اس لیے یہ اس لیے کہ جو سب سے زیادہ ونڈرابلیٹی ایک انسان کی ہوتی ہے وہ جب اس کے گھر میں بماری ہو اور اس کے پیسہ نہ ہو علاج کروانے یہ سب سے زیادہ ایک گھر میں عذاب ہوتا ہے اور ہم نے جتنی بھی اس کی ریسرچ اور سرویز کی گئی ہیں ایک خاندان جو گزارہ کر رہا ہوتا ہے اچھا بھلا پیر پر کھڑا ہوتا ہے ایک بیماری کے وجہ سے وہ غربت کی لکیر کے نیچے سلا جاتا ہے بورو کرنا پڑتا ہے ان کو پیسہ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا ہماری اچیومنٹ ہے اس کے بعد جو بھی ہمارے سوشل پروٹیکشن پروگرامز ہیں جو کبھی پاکستان میں نہیں آئے تو کوشش یہ ہے کہ نیچلے لوگوں کو اوپر اٹھائیں اور ان کو انکلوڈ کریں جو سٹرگل ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی سٹرگل رول آف لاؤ کی ہے طاقتوار مافیاز رولنگ الیٹس ان کو عادت پڑی ہوئی ہے یہ سب سے زیادہ ریزسٹ کرتے کہ اپنے آپ کو قانون کے نیچے لانے کے لئے اور یہ ہماری ایک جنریشن کی بہت بڑی سٹرگل ہے اور انشاءاللہ یہ کرٹیکل ہے جب ہم جیتیں گے تو یہ ملک ایک اوری لیول پہ چلا جائے گا اور آخر میں یہ جو خودداری ہے یہ میرا بلیف ہے کہ انسان اپنے پیٹنشل پہ پہنچتا نہیں جب تک وہ اپنے پیر پہ کھڑانی ہوتا اور جب تک وہ اپنے آپ کو چیلنج کے سامنے کھڑانی ہوتا جو بھی آسان راستہ لیتا ہے وہ کبھی بھی آسان راستہ لے کے کسی نے بڑے کام نہیں کیے قوم بھی جب تک وہ اپنے آپ کو چیلنج اور وہ چیلنج آتا ہی تب ہے جب آپ کی انڈیپینڈنٹ فورن پالسی ہو لیکن رسپیکٹ تب آتا ہے اور میں یہاں ہندوستان کو داد دوں گا کہ جس طرح انہوں نے فورن پالسی رکھ لیا ہمیشہ انہوں نے ان کی فورن پالسی انڈیپینڈنٹ رہی ہے اپنے کنکلوڈ کرو کہ ہمیں ہمیں ہم نے سعودی ریبیا ترکی سے ایران سے ان کی آپس میں اطلاع پوری کوشش کی بجائے یہ کہ ہم فریق بنے ہم نے کوشش کی کہ ان کو کٹھا کرنے کی پھر افغانستان میں پاکستان کا بہت بڑا رول ہے ہم نے پوری کوشش کی کہ جو افغانستان کا پیس پروسس ہے اس کو آگے بڑھائیں یہ جو بھی یوکرین کی کانفرکٹ جس پہ ہمارے پرانے دوستوں کو بڑا غصہ چلا کہ کیوں چلے گیا میں رشیا اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ یورپین یونین کانسل کے پریزیڈنٹ نے مجھے ٹیلیفون کر کے کہا کیونکہ ہم نیوٹرل تھے انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم اور چائنہ کے ساتھ مل کے کوشش کریں کہ یہ جو کانفرکٹ ہے اس کی کوئی ریزولوشن کی طرف جائے پھر یوکرین کے پریزیڈنٹ زلنسکی نے مجھے کال کی اس نے بھی مجھے کہ ہم کوشش کریں کہ چائنہ کے ساتھ مل کے اس کانفرکٹ کی ریزولوشن پہ جائے پھر شاہ محمود قریشی کل چائنہ میں تھے انہوں نے بائی لیٹرل میٹنگز کی یہ ڈسکس کیا چائنیز فورن منسٹر سے علیدہ اور رشن فورن منسٹر سے علیدہ اور کوشش کی کہ ہم کسی طرح ہم انوال وہ اس پیس پروسس پہ لیکن یہ صرف تب ہو سکتا ہے جب آپ نیوٹرل ہو جب آپ کو کوئی بلوگ پولٹیکس کا حصہ نہ سمجھے بگر اس وقت تو آپ کی کریٹر پولٹی ختم ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ جو پاکستان میں انوزج کرتا ہوں نیا پاکستان اس میں یہ ساری چیزیں ہوں گی رول فلائی ریاست جس میں انسانیت ہو جس میں انکلوسف کروث ہو اور ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالسی جس کا صرف ایک مقصد ہو کہ ہمارے لوگوں کے انٹریسٹ کو پرائرٹائز کیا جائے اور ہم کبھی بھی یہ جو سب سے بڑا ٹرائپ ہے ایڈ کی وجہ سے ڈالرز کی ایڈ کی وجہ سے اپنے لوگوں کے انٹریسٹ کمپرمائز نہ کریں ایویلویشن کریں کہ آج تک جو جو ہم نے ایڈ لے کے پالسیز بنائی ہیں اس سے ہمارے لوگوں کو کیا فائدہ ہوا یا کیا نقصان ہوا اور میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ سب سے بڑی قیمت ہماری عوام فائدہ ہوا ہوگا لیکن پاکستان نے لوز آؤٹ کیا تو میں مہید آپ کو پھر سے اینڈ میں سیکیورٹی ڈائلوگ کی خراج تحسین پیش کرتا ہوں یہ بڑا زبردست آپ نے کام کیا سارے سٹیک ہولڈرز کو تاکہ ہمارا ایک کنسنسس بنے سارے ملک میں کہ جو ہمارا سیکیورٹی کا جو روڈ میپ ہے وہ سب سٹیک ہولڈرز اس کو اون کریں شکریہ